آج ایک بہت بڑا فتنہ ہو رہا ہے جو ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ جی آپ مجلس میں دشمن کا ذکر نہ کریں ہاں ہمیں گالی نہیں دینی ہے کسی کو کسی کی توہین نہیں کرنی ہے لیکن اللہ کے دشمن کو پہچانوانا ہے انبیاء کے دشمن کو پہچانوانا ہے اور ساتھ میں آئمہ کے دشمنوں کو پہچانوانا ہے خدا ون تبارک وطالعہ کی تربیت جو ہماری کی اللہ سبحانہ وطالعہ نے ہمیں جو تعلیم دیئے کیا دیئے پہلے باقی تمام جھوٹے خداوں کا انکار کرو لا الہ علم قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من شیطان رجیم یہ ایک موضوع جو ابھی ہم نے پچھلے مجالس میں بھی عرص کیا اور وہ کیونکہ ہمیں زیادہ جو ہے اس موڈرن ورلڈ کے حساب سے بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو آپ کے سامنے میں بیان کریں اگر حضرت موسیٰ کے دشمن کی مخالفت قرآن میں نہ ہوتی فرض کر لیں اور روایتوں میں نہ ہوتی اور آپ ہم کوئی ایسا ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ فوراں اس کے ذہن میں فرعون کی نفرت نہ جاگے کوئی ایک بتا دیں ہے کوئی مسلمانوں میں ہم میں سے نہیں ہیں اب اگر یہ فرعون کی مضمت نہ ہوتی تو آپ جانتے ہیں آج فرعون کا بڑا احترام ہو رہا ہوتا بہت زیادہ احترام ہو رہا ہوتا وہ کیوں پیرامیٹر کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بہت ہی گریٹ لوگ تھے اور یہ تو پوری نونک سیویلائزیشن بنائی جبکہ یہ ان کا کارنامہ نہیں تھا یہ زمانے کے لوگوں کا کارنامہ تھا جو انہوں نے بغیر پیسوں کے بغیر حق ادا کیے لوگوں پر ظلم کر کے یہ چیزیں بنوائیں لیکن یہ ساری ان کی خواست کس نے بتائی قرآن نے اور روایات میں اب اگر فرعون کی مذہبت قرآن میں اور روایات میں نہ ہوتی تو اس کو اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی یہودی بھی فرعون کو اچھا نہیں کہتا کیوں نہیں کہتا کیونکہ تورات میں بھی مذہبت تھی تمام انبیاء بنی اسرائیل نے مذہبت کی اساری کیوں نہیں کہتا کہ ظاہر ہے ان کیوں بھی تعلیمات یہی سے آئیں مسلمان کیوں نہیں کہتا ہمیں بھی ہمارے انبیاء نے خصوصا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیم علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بتایا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین بڑے بڑے عدیان ابراہیمی نے فرعون کی شخصیت کی صحیح معنی میں دھجیاں اڑائیں اس وجہ سے آج فرعون اور اس کی سویلائزیشن کے نام سے اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا کون لوگ سبب بنے ہندو جانتے ہیں فرعون کے بارے میں ہندو سب پیرامیٹ کو جانتے ہیں بودیس جانتے ہیں فرعون کے بارے میں نا کنفیوشیس اجین جانتے ہیں نہیں فرعون کی خواست جو ہے وہ ابراہم ایک ریلیجن نے بیان کی ہے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تو حضرت موسیٰ سے تبلہ بھی ہے اور اس فرعون اور تمام زمانے کے فرعونوں سے تبرہ بھی ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اب اگر انہیں سے کوئی بھی بڑی بڑی حکومتیں بنا دے فتوحات کے کام کر دے کشور کو شائی کر دے کتنا بھی اپنے آپ کو سویلائز ظاہر کرنا چاہے فرعون سے زیادہ نہیں کر سکتا جب فرعون کی تعریف ہم نہیں برداشت کرتے اور کھل کے بیان کرتے ہیں کہ کشور کو شائی آئے یا بڑے بڑے احرام بنا دینا کہ جس کے وجہ سے آج بھی دنیا متحیر ہے کہ یہ بنانے والے کون تھے یہ پتھر کہاں سے آئے یہ پتھر خود بنائے گئے یا کہیں سے لائے گئے اور اگر لائے گئے تو کہاں سے لائے گئے اور لائے گئے تو کیسے لائے گئے اور کاٹے گئے تو کیسے کاٹے گئے اٹھائے گئے تو کیسے اٹھائے گئے آیا انسانوں کا اس میں کام تھا یا ایلینز کا بھی تھا یہ بھی ایکسگوری ہے تو کیسے میں حاکم اسلامی کا کوئی ایسا کنٹیگوشن نہیں ہے سیولائزیشن میں کہ جتنا کہا جا سکے کہ فرعون کا جب فیرون کی تمام یہ حکومت اور اس کا یہ سسٹم اور اس کی یہ خطوحات یا اس کی طاقت یا اس کی قدرت اگر اس کی خباست کی وجہ سے دو ٹکے کی نہیں رہی تو کوئی بھی حاکم اگر اشرف الانبیاء اور ان کی آل کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر لے اس کا کوئی بھی کام دو ٹکے کا بھی نہیں ہے تو یہ ایک بڑا اس وقت فتنہ کیا جاتا ہے جی کشور کش کشور کشائی کرنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر لیتے ہمارے لئے کشور کشائی آئے دیگر لیں گے مولا عمر المومین نے کینا اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کشور کشائی سے اگر فضیلت ہوتی ہے تو پھر تو تمام فرعونوں کی اور تمام یہ جتنے بھی سیزرز ہیں یعنی قیسر وغیرہ ان کی بھی فضیلت ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کس کی ہو جائے گی فضیلت ان سب کی عصاد میں مشہور آدمی چنگیز خان جو افتہ ظاہر پڑھتا ہے آج کے لئے موضوع بنایا جاتا ہے جی فلانے صاحب جو منیجمنٹیں بڑے اچھے تھے پورا یہ کہ موضوع ہے کہ انہوں نے ساسانیوں کا نظام لیا ہوگا تھا منیجمنٹ میں اچھا ہے تو فرعون بھی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھا چنگیز خان بھی تھا اصل تعریف ہوتی ہے اللہ کی ادعاق اور رسول کی ادعاق میں اگر کوئی پوری دنیا فتح کر لیتا چنگیز خان اور رسول اللہ کو ہزیانی کی نزبہ دے دیتا تو پھر کیا ہم چنگیز خان کے فضائل پڑھتے ہیں اب یہاں پر جو ہمارے کام ہو رہا ہے کہ جی کسی دشمن کا ذکر نہ کریں تو ہم نے کر دیا ہمیں بلہ رسول اور آئمہ کے دشمن کی محرفی کرانی ہے کہ ہم نے شیطان کو گالی دی کو گالی دی برہ لفظ استعمال کیا حتیٰ فران کے لیے برہ لفظ استعمال کیا چنگیز کے لیے برہ لفظ استعمال کیا نہیں کیا لیکن ہمیں بتانا ہے کہ ظالم اور مظلوم اور قادل اور مفتول اور حاضر اور مفضول اور جاہل اور عالم اور مومن میں اور منافق میں فرق ہے یہ ایک نہیں ہے سب موسیقی موسیقی